جیون میں ایک بار ایسا دور آیا جب میں بینک رپت ہو گیا دیوالیا ہو گیا میرا میری بنائی ہوئی کمپنی گھاٹی میں چلی گئی کرونوں کا کرزہ چل گیا میرا ویپ تکت بینک بیلنز زیرو یعنی شونی ہو گیا کمائی کے سب ذریعے بند تھے اور سرگار کی طرف سے گھر پر کورکی کے چھاپے لگ گئے یہ بات دھیرو بھائی کو پتا چلی بینا کسی سے پوچھے یا جانے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اور میرے بیتر آنیل سے کہا اس کا برا وقت ہے اسے کچھ پیسے دے دو آنیل نے مجھے آ کر یہ بتایا دیوال سجنوں جتنا وہ دینا چاہ رہے تھے اس سے میری ساری دویدہ اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ان کی ادارتہ پر میں بھاوق ہوا لیکن مجھے لگا کہ میں ان کی ادارتہ کو سویکار نہ کر پاؤں ایشور کی گھپا رہی اور کچھ سنکٹ کی دنوں کے بعد سماں بدلہ کام ملنا شروع ہوا اور دھیرے دھیرے میں اپنے سارے کرزیں اتار پائے ایک شام دیروبائی کے نوازتانسی ایونٹ پر ایک دعوت کے افسر پر مجھے بھی آمنتت کیا گیا تو اوپر لان میں ایک طرف دیروبائی ایک بڑے اسی میج پر اپنے کچھ مطروں بڑے فائنانشل اور کارپریٹ ورلڈ کے دنیا کے دگجوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے مجھ پر نظر پڑی تو مجھے بلایا اور کہاں یہاں میرے ساتھ بیٹھو مجھے بڑا عجیب لگا میں نے ایک شما مانگی اور کہا میں ادھر اپنے مطروں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہیں ٹھیک ہوں انہوں نے زد کی اور بیٹھا لیا مجھے پھر اپنی اس دنگجوں کی محفل میں انہوں نے کہا یہ لڑکا گیر گیا تھا لیکن اپنے بل پر پھر کھڑا ہو گیا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں